اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو شیطان مسلمانوں میں تفرقہ چاہتا ہے تفرقے میں مت پڑو قرآن کریم میں مسلمانوں کے لیے جڑ کر رہنے کا حکم ہے جو چیز مسلمانوں کا اتحاد توڑے اس سے دوری کا حکم ہے اختلاف ہو جائے تو انت کی طرف رجوع کریں مسجد نمرہ میں شیخ یوسف بن محمد کا خطبہ حج کہا کوئی اختلاف ہو جائے تو قرآن سے رہنمائی حاصل کی جائیں گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو تقویٰ میں تعاون کرو ہر مسلمان کی جان اور مال کی بھی حرمت ہے والدین میاں بیوی اور بچوں کے حقوق واضح ہیں وقت کم مقابلہ سخت شہری مویشی خریدنے کے مشن پر ادلازہ میں دو روز رہ گئے مویشی منڈیوں میں گہما گہمی ہے خریدار قربانی کے لیے منپسند جانور کی قیمت میں بھاوتاں میں مصروف ہیں مختلف شہروں میں مویشی منڈیوں کی صورتحال کیا یہ جانیں گے لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں تلہا اشرف اور اسلامباد سے بابر شہزاد ترک کا ساتھ ہوگا تو لاہور پہلے تلہا اشرف سے بات کر لیں تلہا کونسی منڈی کے آپ اس وقت موجود ہیں باہر اور کیا گہما گہمی ہے اس وقت میں ولنشیا کے پائن ایونی منڈی میں موجود ہوں مویشی منڈی میں اس وقت شہریوں کا بڑا رش موجود ہے لوگ کے باوتاو جاری ہیں جبکہ عید میں ایک دو روز رہ گئے ہیں جس کے پیش نظر یہاں پر شہری ہیں وہ پربانی کا جانور کریدنے کے لئے یہاں پر موجود ہیں جبکہ اگر ریٹس کی بات کی جائے تو یہاں پر ریٹ جو ہے وہ پچھلے دنوں کی نسبت تھوڑے سے کم نظر آتے ہیں لیکن ابھی بھی جو شہریوں کی جیب پر باری معلوم پڑے ہیں اگر ہم بات کی جائے راجنپوری بکرے کی تو وہ ساٹھ ہزار روپے میں یہاں پر دستیاب ہے جس کے بعد اگر بات کی جائے ایک سادے اور دیسی بکرے کی تو وہ چالیس ہزار میں بھی بہت سانی یہاں پر مل رہا ہے لیکن اگر بات کی جائے بڑے جانور کی تو بڑے جانور میں جو ایک درمیانی جسامت کا جو درمیانی جسامت کا جو بیل ہے وہ ڈیڑھ لاکھ سے جو کہ ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس اور ڈیڑھ لاکھ میں بھی یہاں پر فروک کیا جا رہا ہے جبکہ اگر بات کی جائے بچھرے اور دوسرے جانوروں کی تو وہ بھی ڈیڑھ لاکھ تک یہاں پر موجود ہے جبکہ اگر اونٹ کی بات کی جائے تو وہ تین لاکھ سے یہاں پر شروع ہوتا ہے اور چلتا جاتا ہے اگر ان سب چیزوں میں سب سے سستے جانور کی بات کی جائے تو وہ چھترہ ہے جو کہ یہاں پر بہ آسانی ایک اچھی جسامت میں 35, 40, 50 کے درمیان بہ آسانی یہاں پر مل رہا ہے اسی کے ساتھ دمبے بھی یہاں پر بڑی مقدار میں یہاں پر موجود ہیں جو کہ شہریوں کی جانب سے پسند کیا جا رہے ہیں اور وہ بھی 30 سے 40 ہزار روپے 50 ہزار 60 ہزار روپے میں جو کہ یہاں پر مل رہے ہیں اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے دوسرے جانوروں کی تو یہاں پر بیل گائیں اور دوسرے جو بچھرے بغیرہ ہیں وہ یہاں پر جو چار مند کے قریب جو جانور ہے وہ یہاں پر ڈیڑھ سے کونے دو لاکھ روپے میں مل رہا ہے جبکہ اگر اس سے چھوٹے جانور کی بات کی جائے تو ایک لاکھ کے اندر بھی یہاں پر جانور موجود ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاہور کی جو ممشن مندیوز کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں تلہا شروع شکریہ اب اسلام آباد کا رکھ کریں گے بابر شہزاد ترک سے بات کرتے ہیں بابر شہزاد پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے اسلام آباد کو لیکن آج دو دن جیسے کہ رہ گئے ہیں عیدالعظام میں کیسی گہمہ گہمی ہے یہاں پر دیکھیں ایک روز دو ہے وہ کل کا باقی ہے عیدالعظام میں اور جو روایتی جو خروش ہے اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں وہ دیکھنے میں اب تک نہیں آ رہا اب فاقیدار لکومت اسلام آباد کی روایت رہی ہے کہ جب بھی یہاں عیدالعظام کا موقع آتا ہے تو فاقیدار لکومت سے جو ملہ کا علاقے ہیں خیبر پختون خواہ کے اور پنجاب کے وہاں سے بڑی تعداد میں جو جانوروں کے بیوپاری ہیں وہ جانور لاتے ہیں اور اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں ان کو فروخت کرتے ہیں لیکن اس دوہ جو معاملات ہیں وہ ذرا مختلف ہو گئے ہیں جو جانور جہاں پر لائے گئے ہیں اسلام آباد کی پانچ جو سرکاری طور پر لگائی گئے ہیں مویشی منڈیوں ان میں اب تک ان میں خریداروں کی وہ غیر معمولی کہمہ گیمی نظر نہیں آئی ہے جو ہر سال کی روایتی کہمہ گیمی ہوتی ہے اس کی ایک بڑی بڑی وجہ جو خریداروں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ ان کے جو جانوروں کے بھاؤ ہیں جو ان کے نرخ ہیں ان کا زیادہ ہونا ہے جو کمزور نحیف جانور ہے اس کی بھی کم از کم قیمت اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں وہ چالی سے پینتالیس ہزار سے شروع ہوتی ہے اور قریبا چار لاکھ تین لاکھ تک جاتی ہے جبکہ نحیف جو گائے ہیں انتہائی کم وزن کی گائے اور بیل اس کی کم از کم قیمت جو اسلام آباد کی مویشی منڈیوں میں شروع ہو رہی ہے وہ ایک لاکھ اسی ہزار ایک لاکھ نوے ہزار ہے اور یہ قریبا پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ تک جا رہی ہے اسی تناسب سے جو اونٹ وغیرہ ہیں وہ اس دفعہ بڑی کم تعداد میں یہاں پر لائے گئے ہیں ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ اونٹ جو سندھ کے علاقوں سے لائے جاتے تھے وہاں سے لاکھ بھی صورتحال تھی اس کی وجہ سے انتہائی کم تعداد میں یہاں پر جو اونٹ ہیں وہ اسے پہنچ پائے ہیں اور ان کی قیمتیں بھی کم از کم بھی ساڑھے چار پانچ لاکھ سے شروع ہو رہی ہیں اور اس سے آگے جا رہی ہیں ایک دن رہ گیا ہے خریداروں کے مطابق جو ابھی تک کا جو منڈی میں لوگ آ بھی رہے ہیں وہ صرف زیارہ تر لوگ کی جو تعداد ہے وہ بھاو پوچھتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے توقع کی جا رہی ہے بیوپاریوں کی جانب سے کہ جو کل کا دن ہے اس میں شاید جو ہے وہ خریداروں کا روجان بڑے اور جو جانور ہیں منڈی میں اس وقت جو بڑی تعدادیں موجود ہیں ان جانوروں کی کوئی فروخت ہو سکے اور بیوپاری جو پورا سال اس دن کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو کوئی آمدن جو ہے اس سے حاصل ہو سکے توقع یہ بھی کی جا رہی ہے جو گاہکوں کا کم روجان ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ عید کے دن بھی جو ہے وہ خریداری ان اسلام آباد کی موشی منڈیوں میں جاری رہے گی اور عید سے اگلے دن بھی جاری رہے گی تب کہیں بمشکل جا کر کچھ تعداد میں جانور جو ہیں وہ خرید بیچ پائیں گے بیوپاری اور گاہک جو ہیں انہیں لینے کی پوزیشن میں آئیں گے پرچیزنگ پار کم ہے پچھلی عیدوں کے مقابلے میں اس عید پر گاہکوں کی جی اچھا جیسے کہ ایک روز رہ گیا آپ نے خود بھی بتایا تو عام دور پر ہوتا یہ کہ جب کم وقت رہ جاتا ہے تو ریٹ سوڑے سے کم ہوتے ہیں فلکچویٹ ہوتے ہیں کیا پہلے سے فرق پڑا ہے یا نہیں دیکھیں جو اسلام آباد کی کیپیٹل ڈولمنٹ آثورٹی کے زیر انتظام پانچ جو وڈیاں لگائی گئی ہیں ان پانچوں منڈیوں میں ہر سال کی طرح اس سال بھی کوئی جو ریٹ ہے وہ فکس نہیں ہے کوئی بھاؤ نہیں ہے کوشش کی جاتی ہے بیوپاریوں کی جانب سے کہ گاہک کو دیکھ کر اس کی جیب کی جیب کی مناسبت سے اس کی وضع کتا کی مناسبت سے جو ہے وہ جانور کی قیمت وصول کی جائے تاہم جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو آج گاہک ہیں وہ تمام تر بھاؤ تاؤ کرنے کے باوجود بیوپاری بھاؤ تاؤ کرنے کے باوجود جو ہے اب تک کامیاب نہیں ہو پائے ہیں جو معمولی غیر معمولی جو ہے وہ ایک رکھ کم رہ جانے کے باوجود جانور خریدنے میں اور بھاؤ بھی جو ابھی تک ہیں بیوپاریوں کی جانت سے کم کی جا رہے ہیں لیکن بھاؤ کم کرنے کے باوجود جو ہے وہ جانوروں کی فروخت نہیں ہو سکی ہے توقع کی جاری ہے کہ جو کل کا دن جب بندی تیز ہوگی اور تیز ہونے کے بعد کل رات سے جب بندی کا جو ہے اختتام شروع ہو جائے گا تو عید کے دن جو ہے وہ جانوروں کے جو بھاؤ ہیں وہ کم ہوں گے اور زیارہ تارات میں فروخت ہو سکیں گے پرچیزنگ پار جو ہے وہ بیوپاریوں کا اور گاکوں کا دونوں کہنا ہے کہ کم ہے جی سبابر اسلامباد چونکہ وسیع ہے باقیہ اگر شہروں کے نسبت دیکھا جائے پلانڈ ایک سٹی ہے یہ کن کن مقامات پر منڈیاں لگائی گئی ہیں کتنی کل منڈیاں یہاں پر لگائی گئی ہیں اور انتظامات کیسے ہیں دیکھ یہ ہر سال ایسے ہوتا رہا تھا کہ کیپیٹل ڈویلمنٹ آثورٹی جو ہے وہ منڈیوں کی اجازت دیا کرتی تھی بقاعدہ ان کا ٹھیکہ دیا کرتی تھی جبکہ درجنوں جو ہیں وہ چھوٹی بڑی غیر قانونی منڈیاں بھی ہر سال لگتی تھی اس سال ذرا معاملہ مختلف ہے پانچ جو مویشی منڈیاں ہیں وہ کیپیٹل ڈویلمنٹ آثورٹی جو ہے آپ بتا رہے ہیں کہ جیسے انتظامات ہر سال ہوتے ہیں تو اسلامباد ستوا بتائی رہے ہیں کراچی کا رخ کریں گے وہاں پس اقصہ شاہد نے ہمیں جوائن کیا ہے اقصہ آپ کس مقام پر موجود ہیں کیسی گہما گہمی دیکھ رہی ہیں منڈی میں آپ جی بالکل شہر اقصہ شاہد آپ کو یہ بتائیں کہ جو ہے روشنہ کی شہر کراچی میں جو ہے وہ ادول ازا میں جو ہے صرف ایک دن باقی ہے اور ساتھ ہی جو ہے میں اس وقت موجود ہوں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی میں جہاں جو ہے وہ تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب جو ہے وہ جانور لائے گئے تھے اور اب جو ہے جس میں سے جو ہے وہ چند جانور جو ہے وہ یہاں پر باقی ہیں منڈی میں جو ہے وہ اس طرح سے گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آ رہی جو ہونی چاہیی تھی لیکن جو ہے شہری آ رہے ہیں اور جو ہے وقت دے رہی یہاں پر کہ ان کو جو ہے ان کی قوت کے حساب سے جو ہے وہ جانور مل جائے اور جو ہے وہ سنت ابراہیم کو جو ہے وہ پورا کر سکے لیکن شہریوں کی یہ مجبوری بھی ہے لیکن مہنگائی بیسے اس مقتبا بھی زیادہ ہے اقصہ شاہد کراچی سے اور سپریم کورٹ نے فوجی ادادتوں کی کاروائی روکنے کی صدا مسترد کرتی ہے فوجی ادادتوں میں سویلنس کی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سامات کے دوران ٹیف جسٹس نے ریمارک سیئے آرمی افسران کیلئے ان کا مورال سب سے اہم ہوتا ہے مورال داؤن کرنا بھی جرم ہے پوجی افسران اپنے ہائی مورال کی وجہ سے ہی قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں اٹارنی جنرل نے بتایا ابھی تک اسی شہری کا ٹرائل ملیٹری کورٹ میں شروع نہیں ہوا ٹیف جسٹس نے کہا ہمیں آپ کی بات پر یقین ہے سامات غیر موئنہ مدد تک ملتوی کرتی گئی جسٹس یہیہ آفریدی نے بھی ملیٹری ٹرائل کیس کے لیے فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کر دیا سپریم کورٹ میں کیس کی 23 جون تک سامات کا تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں جسٹس یہیہ آفریدی کا اضافی نوٹ بھی شامل ہے جسٹس یہیہ آفریدی نے اضافی نوٹ میں زور دیا ہے کہ سیویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دیا جائے جسٹس یہیہ آفریدی نے لکھا ہے کہ بینچ پر اعتراض کا سینئر ترین جج کا نوٹ اب پبلک ہو چکا ہے انہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے بینچ پر اعتراضات سے تفاق ہے نہ اختلاف لیکن موجودہ حالات میں ناغوزیر اور سنجیدہ معاملہ بینچ کے اپنے ممبران کے اعتراض کا ہے جسٹس یہیہ آفریدی کا کہنا ہے کہ ان حالات میں چیف جسٹس بینچ کی تشکیل کے معاملے پر دوبارہ اور فوری غور کریں جسٹس یہیہ آفریدی نے اضافی نوٹ میں قرار دیا ہے کہ فل کورٹ کے بغیر درخواستوں پر آنے والے فیسکے سے اس کی وقت اور قدر کم ہوگی بینچ کی دوبارہ تشکیل سے ممکن ہے ادالتی نظام پر عوامی اعتماد بحال ہو تھرپاکر کی پیاسی زمین پر عبر کرم برس پڑا گرم موسم کے ستائے چہرے کھل اٹھے پری مونسون سسٹم کے تہہے تھرکے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی چاشروں گردن اوام میں مصلہ دھار بارش ہوئی عمر کوٹ میں بھی بادل برس پڑے گرمی کا زور ٹوٹ گیا میک میں موسمیات کا کہنا ہے انتیس چون تک بارش کا سرسلہ جاری رہے گا ملک میں کہیں گرمی تو کہیں مطلع عبرالوت ہے کہیں بارش ہوئی تو کہیں بادل برسنے کا امکان ہے موسم کا حوال ساتھی ہیں کر زشان ملک سے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہا تاہم پری مونسون سسٹم کے تحت بالائی پنجاب، اسلام آباد بالائی خیبر پختونخہ، مشرق بلوجستان اور کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور درہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اگر پنجاب کی بات کریں اسلام لاہور، راولپنڈی، ملتان، دیجی خان، گجناوالا اور ساہی والڈویجن میں مختلف مقامات پر بارش ہو آندہ چوبیس سکھنٹوں میں ان علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں مفرادہار بارش ہو سکتی ہو لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ عرارت چھتیس نگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا رہا اسلام آباد کی اگر بات کر دی جائے تو یہاں بھی دن کے اوقات میں موسم گرم رہا بارش کا امکان ہے اور یہاں پر ٹیمپریچر یعنی درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ چونتیس دگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا آگے بڑھتے ہوئے سندھ کا بھی ذکر کر لیتے ہیں تو جناب سندھ میں بھی موسم گرم رہا جبکہ بعد اس دوپہر گرد آلود ہوایں چلنے کا امکان ہے اس دوران کراچی سمیت ساحلی علاقوں میں بوندہ باندی کی توقع ہے اور شہر قائد میں زیادہ سے زیادہ درجہ رہا رہا کر لیتے ہیں تو بلوجستان میں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے گرمی کی لہر یہاں بھی جاری ہے لیکن لسپیلہ اور آوران میں چند مقامات پر دیز ہواں اور گرچہ مقام کے ساتھ بارش کا امکان ہے کوئٹا میں زیادہ سے زیادہ درجہ رہا رہت چالیس دگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا اور آگے بڑھتے ہوئے ذکر کریں گے کپک یعنی خیبر پختون خانفہ اس کے پیشتر حصوں میں موسم گرم رہا ملکنڈ ہزارہ مردان اور پشاور دیویجن میں کہیں ہلکی تو پرہی بڑھتے ہوگی پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ رہا رہا چلیس دگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا اسی طرح گلگت بلکستان اور آزاد پشمیر تیز ہواوں اور گرچہ مقام کے ساتھ بارش کا امکان یہ سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ایک تیرہیو 24 نیوز